تو میں رزمی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں شلال پچھلے دفعہ موقع نہیں ملا پا بولنے کا سارے اور اس دفعہ انشاءاللہ آپ اس پرگرام میں آپ بتا سکتے ہیں اپنے ویور سے اپنے لوگوں سے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے زندگی میں آپ آئے تھے آپ جل سائنسز اور تبدلیاں کیسے اور کیا محسوس کے جب میں آپ کو اٹیومنٹ دیتا ہوں یا کس طرح آپ کی فیلمنز کیا ہوتے ہیں محسوسات آپ کی کیسے ابھی آپ نے اپنے دنیا میں تبدل ہے اور کیسے طاقت ہے آپ نے یہ سارا کچھ آپ ہاں میں بتا لیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ڈرساو کا شکریہ اور ہر ٹیوی والوں کا شکریہ کہ انہوں نے آپ نے موقع دیا کہ اپنے ویورس چیئر کرسکوں ہزیر سائنس سے مزالک یہ ہے کہ جب آپ نے مجھے اٹیومنٹ دی ہے اس کے بعد سے اتنی یعنی کہ ہلکا پر محسوس ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ زندگی آسان ہو گئی اور جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے تو اب وہ سمجھ میں آیا ہے کہ کس طرح اشرف المخلوقات ہے کہ ہمارے اندر اتنا کونپیڈنس پیضا ہو جاتا ہے کہ آپ کو ناکس سے ڈر لگے گا آپ ساری نگیٹیوٹی کو کل کرتے ہوئے ہر جگہ پوزیٹیوٹی کو پھیلا سکتے ہیں آپ کے اپنے روئیہ بہت بہتر ہو جاتا ہے دوسروں آپ کی اپنے روئیہ کی بہتر ہی وجہ سے جب جیسے میں چینج ہوں گا تو میری ارد گرد کے جو افراز ہیں وہ ان کے پر اچھا سر پڑتا ہے وہ چینج ہوتے ہیں اگر میں ان سے نہ بھی چینج کروں تو صرف میری وجہ سے کہیں گے اس کے علاوہ جو علمات نے دیا اس حساب سے ہم اور لوگوں کو جتنے ہم بھلائی کر رہے ہیں جتنا فائدہ کر رہے ہیں وہ تو عورت کی سمرات بہت زیادہ ہیں مطلب ہے ہم کے خالی ایراد میں اپنے آپ کو چینج کر لے گا تو اس سے کتنی پوزیٹیوٹی پھیلتی ہے اللہ یہ کہ ہم الگ سے اپنے پورے دھر پر اپنی محل لے کو اور ہر جیزا ہم مطلب پوزیٹیو اثرات اس کے پیدا کر سکتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ ڈاٹ صاحب نے جیسے کہا اور وکیل صاحب نے کہا تھا کہ مطلب میں یا جیلوں میں اس قسم کو ایک ہونا چاہیے میں تو کہتا ہوں ہر ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے ایک ایسا شعبہ سکول میں ہونا چاہیے بچوں کو اتنے مسائل ہیں بچے اتنے شارپ مائنڈڈ ہیں کمپیٹر آس بچے ہیں ماشاءاللہ بہت زہین فتین بچے ہیں وہ تو بہت جلدی پک کریں گے ان کے لئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور ان کی زندگی آسان ان کے ماباب کی زندگی آسان والدان کو فائد ہے محلے میں اپنے اطراف میں آپ دیکھیں کتنے ہیں یعنی کہ اج کل یعنی کہ نیگیٹیوٹی پھیلی ہوئی ہے لوگ وائلنس کتنا ہے معاشرے میں معاشرے مطلب گرائی کی طرف گامزہ نصب جلدی میں پیسے کی دور ہے اس سے اتنا ٹھہراوات ہے یعنی اس علم سے اور ایک ماشاءاللہ آپ اتنے مشفق اور محترم اسٹاد ہیں آپ خود سے آپ تعلیم دے رہے ہیں اور نہ کبھی اپنا ہر چیز آپ بتاتے ہیں کوئی چیز اپنے پاس لکھا نہیں سب سے بڑی واضح کی ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ معاشرے کے تمام افراد کو اس میں آنا چاہیے اور بہت سے ڈاکٹر آئے مطلب کیونکہ یہ زندگی کے ہر شبی میں آپ کو مدد کر رہی ہے آپ کے سب سے پہلے اپنے سائیکولوجیکل جو آپ کے پرابلمس ہیں معمولی معمولی سے ہوتے ہیں وہ بڑھتے 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 آدمی کے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر کوئی چیز روک رہی ہے وہ روک ختم ہو گئی یعنی کہ کافی فرق پڑتا ہے بغیر صرف اٹونمنٹ سے اچھے خاص ہے سب سے زندگی ہماری زندگی ہلکی پھل کی ہو گئی آسان ہو گئی بہتر ہو گئی تو میں تو یہ کہوں گا کہ پورے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے تمام افراد کو اس طرف آنا چاہیے اور ماشاءاللہ کتنے ایک نعمت کی طرح ہمارے بہاں درمیان موجود ہیں اور اتنا اپنا ٹائم نکال کے ہمیں ماشاءاللہ بہت کم سوتے ہیں ڈائٹ صاحب پبلک کے لیے لوگوں کے لیے اتنا کر رہے ہیں تو لوگوں کو بھی کہیے کہ وہ زیادہ زیادہ اس طرف آئیں اور اس کاؤس کو لے کے آگے بڑھیں اور اس نصف پاکستان میں جتنی شدہ پسندی اور نگیٹیوٹی پھیلی ہے اس کے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اور دوسروں کی زندگی کو پازیٹیو وے میں چینج کریں تو کتنا یعنی کہ سمرات اس کے کتنے ہوں گے کہ پاکستان تو پاکستان ہم اس کو اثرات باہر لکے جائیں گے اس کے بہترین اثرات بہترچہ میں سے ربارہ آپ کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ کی توسط سے اور لوگوں کو ابھی تو مذہب جتنے ہم میں نے ابھی تو مجھے ابھی شروعات ہی ہوئی ہیں ابھی سے مجھے اتنا اچھا ریوائٹ مل رہا جب سے ہم آگے جائیں گے تو جس طرح اور بڑے سینئر لوگ ہیں فقیر محمد صاحب ہیں اور سینئر لوگوں اس طرح کتنا فائض ہوں گے یہ تو میں خود دعویٰ ہوں کہ مجھے کتنا اس میں فائضہ ملے اور جو میں نے گھر میں تجربات کی ہے محلے میں تو ماشاءاللہ بے انتہار اس کے فائض ہیں اور کے بات آپ میں کہیں ماشاءاللہ گھر میں کیا تبدیلیاں کیونکہ کہتے ہیں کہ گھر والے کسی سے تبدیل میں ہو سکتے ہیں میں مزاق کرتے ہیں میرے پوزیٹیوٹی کو فیل کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ میں چینج آ گیا اور جو میں نے گھر میں جو اپنا ہیلنگ دی ہے تو ان کو بھی فائدہ ہوا اور کچھ نے کچھ ان کے اندر پوزیٹیوٹی آئی ہے کافی انرجائز ہو گئے ہیں سب لوگ کافی اور سب کا رویہ کچھ بہتر ہو گیا وہ بات نہیں ہوئی کہ جیسے کہ وہ کہتے ہیں میں ایک لیڈی بتا رہی تھی کہ اس کے ابنگ گھر آیا اور بتا رہا ہے کہ جلدی ادھر آگا میں نے کہا کیا تھا کیا کچھ دیکھا انہوں نے کہا ہاں میں نے کچھ دیکھا میں آج کردے سے دیکھ رہا تھا ایک آدمی اتنا اللہ کی بزرگ ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں ہمیں نظر ہی نہیں آتے ہیں اتنا اللہ کی بزرگ ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ایک آدمی ہوا میں اورتا ہوا میں نے دیکھا اتنا اللہ کا بزرگ تو انہوں نے کہا تھا وہ تو میں تھا تو وہ اچھا اس کے ایک دم رویہ سے اچھا میں نے دیکھا کہ وہ دیڑا دیڑا کون نہیں دا یہ تو آپ پہ رہے ہیں سیئی تکڑا دار میں تقدمیاں آگئی ہیں ہاں ما شاہ اللہ میں نے اپنی وائف کو بھی جو ہیلنگ دیئے تو پہلی لفظ سے پہلے وائف کو دیئے اور تب سے مطلب انہوں نے اب تک ان کے یعنی جو بیک ایک تھا وہ ختم ہو گیا پھلکل دوبارہ ہوا نہیں ما شاہ اللہ اور گھر میں اور بھی یعنی گہرات کو دیئے تو یہ ہے کہ یعنی گھر سے میں نے سٹائٹ کیا ہے سٹائٹ کیا ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت خوب میرے بہت سے سٹوڈنٹ ہیں پروموشنز ملتے ہیں ان کو جب اسے ایچ ایم ایف کرتے ہیں بہت اچھا علاوہ دے ملتے ہیں بہت کامیابی زندگی میں حاصل کرتے ہیں تو ایچ ایم ایف کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ تبدلیاں اور سمدہ سے بہت سے تبدلیاں تو ایچ ایم ایف تو بھی اس طرح فقیر محمد صاحب نے ایچ ایم ایف کیا تھا اور اس طرح کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے بھی وجہ ساتھ نے بھی کیا ذرا بتا دے اس بارے میں کیا تبدلیاں کیا اچ ایم ایف کیا چیزیں جلوگی کو اتنا وہ کیا کیا تبدلیاں آپ نے زندگی میں نحسوس کیا میں نے دیکھا آپ کی تجربات کو ماشاءاللہ اتنی زبردست تجربات جو آپ نے لائف میں بتایا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنے تبدلیاں آسکتے کس طرح کی کون سے تبدیات کیونکہ سوڈن کے اتنے ایکسپیئنسز ہوتا ہے اتنے زیادہ سوڈنس ہوتے تو مجھے وہ سارا کچھ یہاں پر مائن رہنا ہوتا ہے دوبارہ آخری کیا کال کرنی پڑتے میں آپ خود بتا دے تو اچھا کیس اتنی مصبت تبدلیاں آئیں کہ بعض وقت میں سوچتا تو وہ کام ہوتا سوچتے ہوئے جاتا تو وہ کام ہو جاتا زندگی کی اتنی آسان ہوگئی مشکلات ہٹ گئی اور جو مسائل تھے وہ خود بخود حل ہوتی گئے ماشاءاللہ یعنی روحانی طاقت جو آپ ملتے جو آپ دعا مانگتے ہیں سمدہ لیول سکس آنگ کرتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں بہت اچھا ہے دور صاحب آپ تھوڑا سا مختصر سے بتائیں ٹائم میں یہ بتائیں کہ مثلا آپ ایک کیونکہ ہماری سبجیکٹ یہ ہوتے ہے میڈیکل میں کیا پڑت ہے بیلوجی پڑتے پھر ہم آتے ہیں کمیسٹری پڑتے ہیں ہم اور کی چیزیں میڈیکل کی ایک ساری جتنی بھی مسائل ہوتی ہیں آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ انسان کے اتنی اورگانز ہے باڈی میں اتنی دنیا ہے بڑی ہے اور پھر اس سب نے تبدیلیاں لانا یا اس نظام کو نئے سب سے درست کرنا سندہ ہیلنگ کے نجی طرح کہ آپ کی ایک نسوسات ہے جو کہ آپ نے شیئر کیے تھے لگ رہے ہیں آپ سے یہ ہے کہ انسان کی زندگی اور انسان کی بوڈی ٹوڈلی مضبط قوتوں کے مقابلے مضبط قوتوں کے بردی کی بیار سے ہوتی ہمارے سوچ کی بیار سے ہوتی ہیں ہمارے محول کی بیار سے ہوتی ہیں یا مدبہ ہمارے جو دیگر اور ذرائعے سے جو ہمارے خیالات میں تبدیلی آتی اس کی بیار سے ہوتی لیکن جب ہونے کے وجہ سے مضبط قوتیں مغلوب ہو جاتی ہیں جس کی نتیجے میں جسم کے تمام سسٹم جو ہے فیزیولوجی سے مطال لگوں چاہے انیٹمی سے مطال لگوں بائیو کام 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 کر دیتے جس کے نتیجے میں پیتھولوجی پاپلم جو ہے تمام کی تمام اور اس کے زندگی میں بڑی تبدیل آجاتی کیونکہ بیماریاں ہوتی ہیں ہماری چاہے وہ پیتھولوجی دون بیماریاں زندگی میں آزار کرتی کیونکہ سائکولوجی پاپلم کی سے ہم بہت سارے معاملات سے دور ہو جاتے ہیں مسمیچ ہو جاتے ہیں اور کام نہیں کر رہے ہوتے جو کرنے کے لیے ہمارے مسئلہ یہ ہوتے ہوتے ہمارے زندگی کے اندر ہمارے مختلف خسم کے کوئی پھوڑ آف مختلف خسم کے اور مسئلے بخار ان چیزوں کے امیریٹی بڑھتی ہے تو پھر ہمیں یہ چیزیں سے نجال مل جاتی ہے زندگی ہماری آسان ہوتی ہے ہمارے اندر مضبط تبدیلیاں ایک ڈاکٹر کو کیا کرنی چاہیے یہ چیزیں ایک ڈاکٹر کو آنی چاہیے سلسان سلسان تو ڈاکٹر کو پرغام دیتے میں ڈاکٹر کو پرغام داتا ہوں یہ سو فیصد دو سو فیصد میں بلکل میں اس کا بقیادہ اس کی استعمال بھی کر رہا ہوں اور اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اس کا نتیہ میں بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے ہماری سب سے بڑی بات ہے ڈاکٹر کو اس لئے سنگھنا چاہیے کہ ہمارا کام تو انسانی کی قدمت ہے ہمارا کام تو لوگوں کی مشکلات کو کم کرنا ہے ان کی بیماریوں کو ان کی مشکلات کو ان کے مسائل کو کم کرنا ہے اپنی پیشے کے ساتھ نیچرل طریقے سے یہ بھی کر لے تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو ہے نہیں بلکل یہ بھی کر لے تو کیا فرق کرتا ہے اس پر اتنا اخراجات نہیں ہے آسانی سے ایک سیشن میں ہو لیکن ڈاکٹرس کے لیے یہ سب سے اہم اس لیے ہے کہ وہ چیز کو زیادہ آسانی سے محسوس بھی کر سکتا ہے شاید دوسرے فرد کو تو تھوڑی سی مشکل ہو کیونکہ انہیں جارے کے میڈیکل کی ٹرم نہیں پتا ہوتی ہوتی تبدیلی کا اتنا شاید جلدی ادراک نہیں ہوتا لیکن ڈاکٹرس کو تو مسئسر ادراک ہوتا ہے بلکہ باز اوقات تو نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم جو میڈیسن دے رہے ہیں یا جو بھی دیگر درائی استعمال کر رہے ہیں شاید اس سے اتنا فائدہ یا فاقہ نہیں ہوتا بہت ساری چیزوں کے ازباب کو نہیں پتا ہوتا ہر جگہ لگا ہوتا ایٹیالوجی یا پوری میڈیسن کتاب میں 50% زیادہ یہ بات لکھ ہوئی ہے لیکن جب ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہم مضبط ہوتے ہو جبار رہے ہوتے ہیں ان کے اندر داکٹر صاحب بہت خوبصورت بات ہے میں یہ تھوڑا سا مختصم ہوتا ہے ایک الیکٹریشن کو کیا کرنی چاہیے مثلا ایک دوسرا ایک ایم بیو کو کیا کرنی چاہیے اور اس طرح کی ایک فقیر محمد صاحب کی طرح کی مثلا ان کے زندگی میں تنی تبدیل آجائے آپ آم آدم نہیں ہیں ماشاء اللہ بہت ہائی کیا کرنی مختصر سے بس ایک دو منٹ ہمارے پاس ایک منٹ ہر آدمی اپنی پروفیشن کے اندر لوگوں کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے سب کے نیگٹی ویو کو پوزیٹی ویو کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہے یہ معاشرہ صدرت سے چلا جائے بہت خود صدرت بہت خود صدرت ہاں اپنے اس علم سے اس کو بہت مفیر بنائے سکتے ہماری پوری کم آرگنیزیشن جو بہت 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 ہو جائے ایک اچھی مسائلی آرگنیزیشن بن جائے جس میں لوگ کام کرنا چاہیں بہت خبر رجی صاحب فیزیو ترابیس میں سجیس کرنوں گا تمام ڈاکٹرز اور فیزیو ترابی کے پیشنٹ بہت لمبے چلتے ہیں بہت ہی سٹیپ ہے گھٹنا یا مطلب نہیں یا کوئی بھی فروزان شولڈر رہے تو دن تک ترابی ہوتی ہے پیشنٹ کی بہت کافی منی کافی بازہ خرچ ہوتا پیشنٹ کو اپنا فائدہ ترابیس کو مشورہ دوں گا کہ جتنے بھی